بریلوی کریانہ اسٹور اہلِ حدیث ہوتل دیوبندی دواخانہ شیعہ ساپنگ سینٹر آپ نے کبھی سنے ہیں یا دیکھے ہیں اقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں ہم نے آج تک کہیں یہ نہیں پڑا اور نہ دیکھا بورڈ لگے ہوئے بریلوی کریانہ اسٹور اہلِ حدیث ہوتل دیوبندی دواخانہ شیعہ ساپنگ سینٹر کبھی نہیں دیکھا نہ کہیں بورڈ لگا ہوا کیوں اس پھر ذرا سا غور تو کریں بریلوی ہونے کے باوجود پھر کریانہ اسٹور کا بورڈ نظر کیوں نہیں آرہا اہلِ حدیث ہونے کے باوجود پھر اہلِ حدیث ہوتل کیوں نظر نہیں آرہا دیوبندی ہونے کے باوجود دیوبندی دواخانہ ہمیں کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آرہا کیوں شیعہ ہونے کے باوجود شیعہ شاپنگ سینٹر کہیں لکھا ہوا ہمیں نظر نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا اس لیے کہ سب جانتے ہیں کیونکہ یہ کاروباری معاملات ہیں اور کاروبار میں بڑا نقصان ہوگا اگر بریلوی کاریانہ اسٹور لکھ دیا تو بریلویوں کے علاوہ دوسرے کوئی نہیں آئیں گے اگر اہلِ حدیث ہوتل لکھ لیا تو اہلِ حدیثوں کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا اگر دیو بندی دوا خانہ لکھ لیا تو اس دوا خانے میں دیو بندیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا اگر شیعہ شاپنگ سینٹر لکھ لیا تو شیعہ کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا کاروبار نہیں چلے گا کاروبار نہیں چمکے گا دنیا کی کتنی فکر ہے کاروبار میں نقصان ہوگا دوسرے فرقے کی خریدار نہیں آئیں گے لیکن انہی سب ناموں سے جو نقصان دینِ اسلام کو پہنچ رہا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرائی لن تضلو ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی اوکمہ خانہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں دو چیزیں دیکھ کر کے جا رہا ہوں نہ آپ نے برلویت دی نہ اور کوئی نام دیا کیا دیا آپ نے اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جو بھی سنبھال لے جو بھی مضبوطی سے تھام لے جو بھی عملی طور پر اس پر گامزن ہو جائے اس کی زمانت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہدایت پر بھی ہے گمراہی سے محفوظ ہے کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا جب تک اس کو تھامے رہیں گے تو پھر ہم یہ سارے نام چھوڑ کر کے ہم قرآن اور سنت کے ماننے والا اپنے آپ کو کیوں نہ بنالے قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کے قول اور فعل کو آپ کے عمل کو آپ کی تقریر کو یہ سب حدیثیں ہی کہا جاتا ہے تو ہم قرآن کی طرف اور حدیث رسول کی طرف کیوں نہ آ جائیں ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں دو ہی نام ہیں ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک نبی کی تعلیمات حدیث ہیں قرآن کو اور حدیث کو اپنا لیں نبی فرماتے کبھی بھی گمرا نہیں کوئی گمرا کریں نہیں سکے گا اس لئے میں اپنے تمام سامعین کو دعوت دوں گا آئیے اپنے آپ کو قرآن والا اور نبی کی حدیث والا بنا لیں قرآن اور سنت رسول کو اپنا لیں یقیناً اسی میں سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی